موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیویٹ آئیڈ ایڈ میں ہوں مہین اندر آج اتوار کا دن ہے امید کرتے ہیں آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں گے آپ آن ڈیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اور اخبارات کیا کہتے ہیں اس وقت نظر ڈالیں گے ساتھ ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہمارا بہت اہمیت کا حامل اس لئے بھی ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے گرمی کی سیچویشن ہے ہیٹ ویوز کا سلسلہ بجاری ہے پورے ملک میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا بھی کوئی ایسا خاص سلسلہ ریپورٹ نہیں ہوا اب تک تو ایسے میں کیا تدابیر ہونی چاہیے فٹنس کو کس طرح بہتر رکھیں اور کیا پرکوشنس لینی چاہیے اس پر بات کریں گے بارل جی شو کا پقیدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایسا ای ایف سی کی کارکردگی نے ناکرین کے مو بند کر دیئے چاروں صوبے اعتماد کرتے ہیں کشکول توڑ دیا ہے اب تجارتی اور معاشی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں بیرونی سرمایہ کاری لانے میں عسکری قیادت نے اہم کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ دورہ امارات کا بھی ذکر کیا گیا دورہ امارات انتہائی کامیاب رہا دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے جو مختص کیے گئے ہیں اس پر بھی بات کی گئی ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں ہم نے دیکھا کہ جو پرائم نیسٹر صاحب نے ایس ای ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس انہوں نے ہیٹ کیا چیئر کیا اس کی سزارت کرتے والے انتوام تر باتیں کی اور جس پر ہم نے دیکھا کہ آرنریبل آرمی چیف آف پاکستان سید آسیم منیر صاحب نے بھی شرکت کی چاروں وزراء اعلیٰ وہ بھی شریک ہوئے اور ساتھ ساتھ اعتماد کا اظہار بھی کیا حکومت پر بارال جی آن ڈائٹ نوٹ ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں ہم ان کا تعریف کراتے چلتے ہیں نسط خلیل جمالی صاحب سینئر جرنلسٹ نسط صاحب کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے حمید بھٹو صاحب سینئر جرنلسٹ ہے حمید صاحب آپ گئی بہت شکریہ نسط صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں پھر میں حمید بھائی کی طرف آنگا بہت خوشائند ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں عسکری قیادت کا سرمایہ کاری میں ساتھ حکومت کا برپور تعاون اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاروں وزراء عالی ہیں انہوں نے بھی یقین دیانی کرائی کہ پاکستان کو آگے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایس ای ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی پوزیٹیو ایک ری آف ہوپ ہمیں دکھائی دیتی ہے کیا کہیں گے سوال سے جی بلکل صحیح آپ نے کہا اور خبارات میں بھی آج تقریباً سارے خبارات میں یہی ایک ہیڈ لائن ہے اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ اگر فارن انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں جیسے کہ ابھی ریسٹنٹ دورہ کیا تھا وزیر عظم صاحب نے یو ای کا تو انہوں نے ٹوینٹی بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کے لیے کمیٹمنٹ کی ہے تو اگر اس طرح سے دوسرے ممالک بھی اگر آنا شروع ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشی بہران ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا اب ٹرکی جو ہے وہ پہلے ہی ہمارا بہت اچھا دوست ہے بھائی ہے بلکل ان کی طرف سے بہت انیشیٹیوز ہیں بہت انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں تو یہ جو سرمایہ کاری بیس ارب ڈالر کی جو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید میڈلیس کے اور دوسرے جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی انیشیٹیو لیں گے اور اس سے جو ہے وہ ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا بلکل ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا تو ایک جو جہاں چل نکلا تھا کہ کسی انویسٹر نہیں آرہے ہیں انویسٹر چردے جا رہے ہیں یہ سب چیز ختم ہو جائے گی اچھا یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ یہ تاثر کریٹنی کوشش کی گئی کہ خدا رہاستہ پاکستان مشکل میں ہے یہ سارے تاثر اب ضائل ہوتے جائے یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں نے کچھ پارٹیز کہ میں پارٹیز تو نہیں کہوں گا کہ کچھ سیکشنس نے یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عوام جانتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان سروائیف کر رہا ہے تو کوئی تو کوئی تو ریزن ہے نا پاکستان میں اگر معاشی بہرہان ہے تو معاشی بہرہان کس ملک میں نہیں ہوتا ہر ملک میں ہوتا ہے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے اور حکومت میں جو ہے وہ انیشیٹیز جو اچھا لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ انویسمنٹ آتی اگر نہیں بلکہ دیفنیٹلی آئے گی کیونکہ یو اے نے اگر کمیٹمنٹ کیا ہے تو دیویل نیور بیک آن دنیا جانتی ہے ان کا کردار بہت زیادہ ہمیں اچھا میں حمید صاحب جس طرح سر نے بھی کہا کہ جو انویسمنٹ کی مد میں پیسے آنے ہیں ایک بہت بڑی امید اب ہے کہ ہم سسٹینیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں اور جو کرزوں کی ایک سیاست ہم نے دیکھا ماضی میں بہت زیادہ دکھائی دی ہے وہ بھی کشکول توڑنے والی بات یقین بہت اہم ہے کیونکہ پرائیمیشل صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے فورن انویسمنٹ کی مد میں اس کی طرف دیکھتے ہیں کرزے ورزے نہیں چاہیے ہمیں اور جو سسٹینیبلیٹی اب اسی پر ریلائے کرتی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمیر بھائی گدشتہ حکومت میں کے دوران جب شہباز شریف کی وزیراعظم تھے اس وقت انہوں نے تیہ کر لیا کہ آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط ہے جو مسترسل ہم پہ لاغو کی جاتی ہے اور ایسی ایسی کڑوی شرطیں لاغو کی جاتی ہے جس سے ملک عوام کو بڑی کچھ آگے تک بغتنا پڑتا ہے ان شرائط سے بچنے کے لیے اپنی جو خلیجی ممالک ہیں جو اپنے دوست ممالک ہیں ارم ممالک کی طرف سے ان کے اسے کرز لینے جا ادھالے نے یہاں چندہ لے کے مدد لینے کے بجائے تیہ ہوا کہ جی ہم کوئی ان سے سرمایہ کاری کریں اور اس ملک کے اندر اپنا وہ سرمایہ لگائیں بزنس کریں کاروبار کریں سنتیں لگائیں ادارے لیں اور مل کے کام کریں اس حوالے سے جب یہ اجلاس ہوا تیہ ہوا تو ہماری آرمی انہوں نے سب نے مل کے اور یہ چھ سات چیزوں کے حوالے سے تیہ ہوا کہ ہم کاروبار انڈسٹریز دفاع ایڈوکیشن ایڈی کلچر اس حوالے سے کام کریں گے تو وہاں پہ سعودی عرب دبائی اور باقی امارات سب نے مل کے اس نے اس ایجنڈا کو ویلکم کیا کل جو دسویں اجلاس تھا پوری پر تیلویزن پہ سارے چینلز پہ یہ بات اوپن ڈسکتور ہوتی رہی ہے کہ دس عرب ڈالر کی سمائے کاری فوری طور پہ آنے والی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے معاہدے سعودی عرب باقی ہو چکے ہیں جیسے دبائی میں تھا تو وہاں پہ بہت سارے اور بھی وفوت سے ان کی ملاقات ہوئی اور سب سے بڑا جس میں اہم کردار اعتماد دلانے میں وہ ہے ہمارے آرمی چیف مونیر کا اس نے بڑا سب کو اعتماد میں بلیا ہے اور اس ایپ ایس کمیٹی میں شہباز شریف نے جب یہ بڑی کمیٹی حصہ والی سے تو سب سے پہلے آرمی چیف کو اس کمیٹی کا حصہ بنا کے اس میں حصہ بنایا گیا اور ہماری افاق فوج بننے سے لوگوں کے اعتماد بنا سب بیداروں کے اعتماد بنا اس اعتماد سے سرمایہ کاری آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک قومی جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں اس سے ہم نکلیں گے اور جو کشکول توڑنے کی بات کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں جت تک ہم اپنا کشکول نہیں توڑیں گے صرف امداد پہ آئی ایم ایف اور باقی چیزوں پہ لگے رہیں گے تو مسائل ہوں گے کل بہت سارے جو مختلف پارٹیاں آئی ایم ایف کے خلاف تھی اور آئی ایم ایف کو نہیں مانتی تھی تو ان کے لیڈرز نے بھی کل پریس کام پر باقی چیزیں مختلف تقریب میں کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مان کے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا کر ہمیں نقصان ہوا اس ملک کے جو پالیسیز تھی اس سے نقصان بغد نہ پڑا ابھی کم سے کم ہم نقصان سے بچنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سرمایہ کاری میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کی ترقیقہ جو فیتہ ہے اس سفر ہے وہ آگے چل پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے سر میں اگر آپ کی طرف آؤ نصر صاحب جس طرح ابھی حمید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ خوشحالی کا سفر ہم دیکھتے ہیں کہ مقصود ایک جماعت چند لوگوں نے ملکے جو یہ سفر تھا اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی کچھ ایسی پالیسیز ایسی باتیں ایسی جیسی جن کو نگلیک کر دیا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے حکومت کوئی بھی آئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ نون لیک کی پالٹکس اس میں بھی ایک مسلسل ہمیں سٹرگل دکھائی دیتی ہے ٹورڈز بیٹر بینڈ کیا ہے پیپلز پارٹی آ جائے دور میں ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام لیکن صرف باتوں سے تو ملک نہیں چلتا ایمپلیمنٹیشن بہت زیادہ اہم کے دار ادا کرتی ہے کیا کہیں گے سوالے ہیں جب تک کوئی پالیسیز بن رہی ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی بہتری کی پاسیبلیٹی نہیں ہو سکتی اب جو انیشیٹیف موجودہ حکومت نے لیا ہے اس سے پہلے بھی حکومت لیتی رہی ہے یہ ایمپلیمنٹیشن کا بہت بڑا سموت بھی دکھائی جاتا ہے یہ بہت بڑا سموت ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے اور جا رہا ہے اور یہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انفلیشن جو ہے وہ اس کا پریشر کم ہوگا دوسرا جو یہ ہے جو ہمارا ایک گرین بیک ہے یعنی ڈالر ہے وہ اس کی سٹرنگھ ہمارے روپے کے مقابل میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سسٹینیبیلٹی اس وقت ہے ایک ہی جگہ پہا کے رکا ہو وہ بڑھ دی رہا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ there is something we are going towards something better بلکل صحیح انہیں باپ نے بڑی بڑی زبرد بات کی اچھا moving on to our next new story ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو cooperation ہے between federal government and صوبے جتنے بھی چار صوبے کے وزرائی اللہ بھی موجود ہیں وہاں پر اس پہ بھی عطا تارر صاحب information minister ہے ہمارے اور بڑی زبردست personality کے حامل بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بڑا بہت مچور ان کی طرف سے ایک statement آتی ہے وفاق صوبے ایک گنڈا پور نے مکمل ان کی یقیندہ نہیں کرائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے نواشیف صاحب نے جب جس جن elections تھے اس کے اگلے دن آکے جو address کیا تھا انہوں نے بھی انہوں نے مل کر چلنے کی بات کی تھی پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری صاحب نے بھی مل کر چلنے کی بات کی اور ہمیشہ کرتے آئیں ہم نے پیشل ٹینورز بھی دیکھیں یہ کتنا خوشائند ہے حکومت ویلکم کرتی ہے اگر کوئی ساتھ دے کے چلنا چاہے اس کے بعد اگر کوئی پاکستان کے لئے ساتھ دے رہا ہے تو سارے ڈیفرنسز بھلا کر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کل اس کا ہمیں ثبوت دیا تمام طرح جو وزراء اللہ تھے وہ بھی آئے تھے وہ موجود تھے انہوں نے بڑی یقین دانی کر رہے ہیں جس کو عطا طارق صاحب بھی انڈوز کر رہے ہیں کیا کہیں گے سوال صاحب ہمیر بھائی یہ بیسیکلی پاکستان کے لئے فیصلہ تھا بیشت اور کیپی کے بھی ہمارا اپنا حصہ ہے جی بلکل بلکل بھی سیاسر کر رہے ہیں بہت پیارے لوگ ہیں انہوں نے آ کر جس طرح اچھی بات کی اور ایپ ایکس کمیٹی میں بیٹھ کے آ کے سارے فیصلوں کو ویلکم کیا اور چاروں صبحوں کے ہمارے سی ایم موجود تھے مرادنی شاہد سن سے سرفال بکٹی بلستان سے مریم نواز صاحبہ بنجاب سے اور امیر گنہ پر کیپی کے سے سب نے آکے ویلکم کیا ہے اور لمبا چولا جو اجلاس چلا سب نے اجلاس پر بات کیے حتیٰ کہ بعد میں اجلاس کے بعد کیپی کے کے سی ایم سے مختلف میڈیا نے بات کی کہ جی آپ نے عمران کان کی بات کی فیلان بات کی تو اس نے کہا یہ موقع پاکستان کے لئے کام کرنے کا پاکستان کے لئے سرمایہ کاری لانے کا موقع تھا وہاں پہ کوئی سیاسی بات کرنے کا موقع نہیں تھا اس کے لئے الگ فورم انہیں چاہیے اس نے بھی بڑے دل گردے کی بات کرتے ہوئے ان سری باتوں کو اپنے اختلافات جس طرح بات ہوتی رہی دو تین دن سے ان کی سوچل میڈیا بات جی وہ لگے رہے کہ جی کیپی کے کے سی ایم کو نہیں بلایا جا رہا تو جھوٹی افوائیں ہمیں پاکستان کی ترقی کے لئے پاکستان ہوگا ان کی بھی سیاست ہوگی ہماری بھی سیاست ہوگی سب کی سیاست ہوگی اگر کوئی اپنی سیاست اپنی دکان چلائے گا جہاں اپنے طریقے سے صوبہ چلائے گا ایسے تو ممکن نہیں ہے ایسے ساری اکائیوں نے سب نے جتنے بھی ہمارے فرقے مذہب جو مسلک ہیں سب ہی وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان تو سب کی فرسٹ ایجنڈ آئے اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے پاکستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان کا فیتہ رک گیا تو کسی کی سیاست کسی کا نعرہ کسی کی آواز کس کام کی وہ تو وہیں دھڑے کے دھڑے جائیں گے ان کو کون ون دے گا کون آگے لائے گا لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ آ لو جہاں پہ میں کہیں کہ خاتم آؤ پرابلم ختم ہو مجھے ہیلتھ ایڈیوکیشن صحیح طریقے سے ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایڈیوکیشن اسی جو خصوصی سولتکاری کاؤنسل ہے سمایہ کاری کی اس میں تو سب سے نمبر ون ایجنڈ آپ پہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جس طرح کل ہمارے وفد گوونر سندھ سے بھی ملا مختلف فیڈریشن ایپی سی آئی کے لوگ سب ملتے رہے وہ سب ہی کا مقصد یہ ہے کہ جی ملک کی ترقی کریں اور مختلف جو سنتکار آواز اٹھاتے رہے کہ اپنے ہماری سنتوں میں ترقی ہو تو وہ ساری ترقی میں سمجھتا ہونے جا رہی اور بجن میں تو ایسے ایسی چیزیں ہمیں فائدہ منت ملنے والی نظر آ رہی ہے اور ایسی سہولتیں ہمیں ملنے والی ہیں کہ ہم سے شاید اس کا عرضہ نہیں کر سکتے ہماری قوم کی جلدی میں سمجھتا ہوں ایک سال کے انتر کافی ساری تقدیر تبدیل ہونے کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی پوزیٹیو ہمیں ایک پوزیٹیو انگل بھی دکھائی دیتا ہے توورڈز آل سیچویشن صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جی مصر میں اگر آپ کی طرف آؤں جس طرح آپ ہی ذکر کیا پرائمسیس صاحب کہتے رہے اس میٹنگ میں انہوں نے ذکر کیا کہ بہت مشکل دور ہے مشکل فیصلے بھی ہم نے کرنے ہیں پھر اس کے بعد کل انہوں نے ایک چیز بتائی کہ اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے دبے لفظوں میں کہ جب وفاق صوبوں میں باند دیتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا تو گورن تو بہت مشکل صورتحال سے نکل کر اب مماشتہ ایسا we are going towards betterment انہوں نے گلوز استعمال یا کانٹوں سے گزرنا ہوگا یقیناً پاکستان کے لئے میں آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل رسپانسیبیلٹی بڑی ضروری ہے عوام کے اندر بھی ہونا چاہئے جہاں حکومتے کام کر رہی ہیں تو عوام کو بھی سوشل میڈیا پر دیگر جو میڈیا کے پلیٹ فورمز ہیں اس پہ ایک اعتماد کا محول کریٹ کرنا چاہئے نہ کہ جس طرح آپ نے کہا مس انفرمیشن ہے ڈیس انفرمیشن کو پرموٹ کرنا یہ کتنا افسوسناک ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اٹھا کر بینہ تصدیق کی آگے شیئر کر رہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں عوام کی نظریں جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہوتی ہیں ہم معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو خاص کا ریلیف اب جب ظاہر اتنے پرابلنس میں انہوں نے حکومت لی تو اس کو چلانے کے لیے کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا لگے گا دیفنیٹی بگاڑ بہت زیادہ بڑھ گیا کمیٹمنٹس کی ہیں اس میں سے کمیٹمنٹس جی سامنے آ رہی ہے کہ جی اب ہم نے انویسمنٹ بلانی شروع کر دی ہے اور اب ہم آئیم ایف کی جو سخت شرائط ہیں اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے جب ان شرائط کی طرف نہیں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے گا اور پبلک کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا کہ ان کے ٹیکسز کم ہو جائیں گے ان کے یوٹیلٹیز کم ہو جائیں گے اور ان کے اور بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے یہ جو دور چل رہا ہے اس وقت اس دور میں یہ بہت سخت دور ہے بے شک جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں صحیح اور جو دیس انفارمیشن سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اپنے اسی نیگٹیو ایجنڈا پہ لگے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا شعور آگیا ہے عوام میں کہ وہ اچھے بریکی تمیز کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے صاحب ہمیں صاحب نیگٹیو پروپیگنڈا غلط خبر کو آگے پھیلا دینا بینگ مسلمان یہ تو ہم پہ بہت بڑا فرض ہے کہ ہم کسی کو مشورہ بھی دیں تو ایسا دیں کہ اس کی بھلائی ہو یا اس کا فائدہ ہو اس طرح کی کوئی بھی خبر جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی یا میرے دل کو نہیں اچھی لگ رہی یا میرے یہ جو پاک سرزمین ہے یا پاکستان میرا ملک ہے ہمارے ہماری سرزمین ہے اس کے خلاف جاتی بھی دکھائی دے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہیں اس چیز کو تبا کر روک کر اس کے خلاف ایک آواز بن جانا چاہیے نہ کہ اس کو پروموٹ کیا جائے یہ کس طرح بہتر کیا جائے اپنی پرسائلیٹیز کے اندر آپ صحافی ہیں آپ کا روز کمیونٹی سے ملنا جلنا ہے کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل کام ہے ہمیر بھائی غلط خبر چلنے کا جو ٹرین چلا ہے پاکستان کو مختلف لوگوں نے جو اب مختلف ٹرین سے صحافت کے آئے وہ اٹھارہ کروڑ لوگ صحافی بن گئے انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے بنانے کے بجائے خبرستان یوٹیوبستان اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا شروع کر دیا فیس بکستان اس طرح کی الگ الگ چیزیں باکے پاکستان کا نقشے پہ وہ الگ الگ تنقید اور جس طرح اور ہمارے مختلف ٹی وی چینلس نے بھی اس کا بگاڑ کیا ہے کہ وہ اچھا مواد پیش کرنے کے بجائے اچھے سلجے ہوئے سیاسداروں سے بات کرنے کے بجائے اچھے میڈیا کے لوگوں سے بات کرنے کے بجائے ایسے مو ٹریڈے کر کے الٹے سیدے کبھاری اس ٹیل میں بولنے والے چیخے ہو کے نارے دنے والے ان کو حجوم کی طرح ساری ہمارے شوز انکرس وہ ایک عجیب حجومستان بنتا جا رہا ہے سارا وہ اس میں ہر لمس کے آگے نون لگاتے ہوئے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتے چا رہی ہے اس وقت کم سے کم جو یہ غلط پر اپکنڈا ہو رہی ہے سوچل میڈیا سے لے کے جب تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی کوئی ان پر جرمانے علاقوں نہیں ہوں گے تو پھر یہ اور مزیدستان بنتا جائے گا اور ہمارے لئے مشکلاتیں کھڑی ہوگی کل جیسے پنجاب حکومت نے بڑا اسیمیلی کے اندر جو بل پاس کیا جو بھی غلط پرپنڈا کرے گا چاہے غلط خبر پیش کرے گا وہ اس کے اوپر کوئی کانونی کاروائی نہیں چاہیے مگر اس میں پنجاب حکومت سے تھوڑی سی گلتی یہ ہوئی ہے کہ جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں جتنی بھی یونینٹس ہیں صحافیوں کی جتنی ادارے ہیں ان سب کو اعتماد ملینا چاہیے دو چار دن اس پر صبر کی کرنے کی ضرورتی تو آرام سے ہو جاتا ابھی کل گورنر نے کہا کہ شاید واپس کر کے اس میں کچھ ترمیم کرنے کی کوشش کی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی صوبے کو اجلت میں فیصلے کرنے کے بچہ آئے ایک بڑی اچھی کاوش تھی کاوش اچھی ہے مگر اس میں ساری اسٹیک ہالڈرز کو تنظیموں کو اگر شامل کر کے کیا جاتا ہے تو صحافی باقی اداروں کی طرف سے تنقید نہ ہوتی مگر تنقید بھی میں سمجھتا ہوں تنقید براہ ہے اس لئے تنقید براہ ہے تنقید نہیں ہے اس میں صحافی باقی ادارے بھی چاہتے ہیں ان کی صحافیوں کی میڈیا آسٹس کی سب کی بھقا بھی اسی میں ہے کہ یہ مسلستان نہ بنے صرف جو پاکستان ہے پاکستان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے جو غلط خبر نہ چلائے اور یہاں پہ تو کسی کو الٹی سیدھی خبریں چلا کے جھوٹ پر مبلی خبریں چلا کے وہ اپنے لوگ پیسے کماتے ہیں جب سے یوٹیوب استال اور یہ فیس بک استال اور سالی چیزیں جب سے آئی ہیں تو لوگ اس ہی میں جب پتا چلا کہ یہاں سے پیسے کما سکیں گے تو سلسیک ہے خبریں چلا کے وہ پیسے کمانے کی دور میں کوئی ان کا دندہ نہیں دندہ صرف ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے الٹی سیدھمو کر کے ہم نے سامنے کیمرہ لگا کہ جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ کے وہ پیسے کمارے میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں جو جھوٹے اور جھوٹستانی قسم کے لوگ ہیں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹے سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور جس طرح تیس لاکھ روپے جرمانی کی کل پنجاب نے تجیز کی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک کروڑ پیہ جرمانہ لگایا جائے تاکہ ایسی کوئی بات آگے ان کو خصوصی عدالتیں بننے کی جو بات ہوئی ہے یہ بھی اچھا قتم ہے مگر اس قانون کے اندر ترمیم کر کے جو صحافی اور باقی انکلز میڈیا ڈر رہی ہے کہ یہ قانون ان یوٹیوبستان فیسبوکستان اور باقی سوشل میڈستان کی جو لوگ ہیں ان پہ لاغو ہونے کے بجائے ہم پہ لاغو ہوگا یہ شوری ہم پہ گرے گی اس بچنے کے لئے ساری باقی ادارے بھی آواز اٹھا رہے ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو خود ڈر رہے ہیں کہ چاہید یہ سولیہ میرے اوپر گھدر میں نہ لٹکے تو وہ بھی آواز مار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت چار ہی سوپے اور یہ ایپیکس میں جا کر اسی کا مسئلہ حل کر کے صحیح طریقے سے سب اس ٹیک ہوتر کو لاکر ایک قانون بننے چاہیے اور جب قانون بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ دیجیاں قوم اور ملک کے لوگوں کی نہیں اڑائی جائیں بلکل ٹھیک ہے جی بلکل صحیح جی 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 کہ ہمارے صاحب چلتا ہوں کہ جتنہ بھی مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس طرح کی جھوٹی چیزوں کے اندر انوارڈ نہیں بلکل بہت سے پروسس سے خبر گذر پہ آتی ہے مین اسٹریم میڈیا کو جو سوشل میڈیا تو چل رہا ہے یوٹیوب ہے اور فیس بوک ہے اور انسٹاگرام ہے اس نے جو ہے نہ صرف حکومت کو ڈیمیج کیا ہے بلکہ مین اسٹریم میڈیا کو بھی ڈیمیج کیا ہے تو جو انیشیٹیف ہماری حکومت نے لیا ہے کہ جھوٹی خبروں کے اوپر جرمانے والا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس کو بلکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے نہیں نہیں سر یہ بڑا اچھا پوائنٹ جو جھوٹی خبر نہیں فیلاتے ہیں بہت سارے چینل جھوٹی خبر پلانے ہیں اور بریکنگ کے چکر میں جو غلط ہے خود پاکستان ٹیلی ویزن بریکنگ بھی دیتا ہے خبر بھی دیتا ہے مگر جھوٹ کی خبر نہیں دے سکتا ایک ثبوت کے ساتھ تیہے کر کے بات کی جاتی ہے اور وہ قومی بات ہوتی ہے ملک کے مفاد کی بات ہوتی ہے باقی سے لوگ بریکنگ کی چکر میں بعد میں تردید بھی کرتے تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یہ سارا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ چینلز اور اخبارات کی نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی ٹیم مختلف پولٹیکل پارٹیاں اپنے اپنے مفاد میں لے کے چل رہی ہیں جس میں بہت سارے دنیا سے عجیب قسم کے لوگ ہائر کر کے پارٹیاں لے کے چلتی ہیں ان کی لئے میں سمجھتا ہوں قانونی قدم کچھ حضرات تو حضرات تو موجود بھی نہیں ہیں موجود بھی نہیں ہے پہ روز بلا ہو جائے کی بات صحیح بات جالی آئیڈیوز جالی آئیڈیوز پگری اتارنا جالی قسم کی کہانی بنانا افسوسناک انسیڈنٹ ہے کہ میں تو سارے ہاں ہم سب سے کہتے ہیں اس کو کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ اداروں کی توہین کی گئی ہے ہماری عسکری ڈیکروریٹر انسٹیوشنز ہیں جن کو تو یہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا تو انہوں میں سارا مواد بند ہونا چاہیے بلکل صحیح بلکل ٹھیک رائیٹ جی اچھا مومنگ آن ٹوار نیکسٹ سٹوری جو بھی اسی سے جڑی بھی ایسی ای ایف سی جو بھی ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں زیادہ تاجروں کی ملاقات ایسی ای ایف سی سے جو سمرات ہیں وہ جل پر آمد ہوں گے ایسا کہنا تھا اونریبل گورنٹس نے کیونکہ جائے بہت زیادہ کام بہت زیادہ فال بھی کرتے ہیں ہر فرنٹ پر چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو ہم نے دیکھا چاہے یوت کی پاورمنٹ ہو گورنر سندھ بڑے پرو ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں جی گورنر سندھ نے کل جس طرح ملاقات کر کے فیٹرشن کے وافت اکرام سے لے کے سببہ کی ایکی زکری وافت سے ملاقات کی ہے اور گورنر سندھ سندھ کا ایکٹیو گورنر ہے اور وہ کاروباری لوگوں سے مستصر رابطے میں خود بھی بزنسمن رہا ہے تو اس کی سب بزنسمنوں سے سمجھتے ہیں اچھی دوستی ہیں کبھی کہاں بیٹے ہوتے اور بڑا پازیٹیو انسان ہے مگر جس طرح کی کل کی ملاقات اسوزی سرمایہ کاری کے حوالے سے بریفنگ دی جیسے ہی پتہ چلا ان کو پوری ان کو بریفنگ دے کے ان سے بھی مشاورت کی گئی ان کے مزید مشاورت کر کے کس طرح کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لانی چاہیے آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ مشاورتیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو عمل ہے کہ باقی سلطکار اسو لے کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹا کے ان سے مشاورت کر کے وہ کس کس کام میں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں کہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہاں ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا مال کہاں لے جائیں گے کہاں ان کو مسائل در پیشے اسی سرمایہ کاری میں بہت ساری شے جیسے ونڈو بنائی گئی ہے کھڑکیاں تو سب کو الگ الگ کھڑکی پہ کہاں سے کام چاہیے اور ونڈو سروس ہوگی ساری اس سرمایہ کاری کی ایک پورا میکنزم سسٹم بنایا جا رہا ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈرز موجود ہوں گے اس میں فیڈریشن بھی ہوگی پاک فوج کے بھی ہوں گے حکومت بھی ہوگی مختلف پولٹیکل لوگ بھی ہوں گے باقی ادارے بھی ہوں گے تو مل کے میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کاری پاکستان میں لاکے ہم ایک بڑا پازیٹیو کتم کی طرف جا رہے اور بزنسمنوں نے کل اس کو فیڈریشن بھی پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا یہ بھی ایک پازیٹ عمل ہے ہماری بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں جی that's a very positive sign under this current situation سر ایک آخری سوال اور پر اس سیگمنٹ کو wrap up کریں گے جو ادم اعتماد پشلے تینیور میں نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی میں develop ہوا trust deficit بہت زیادہ تھا الحمدللہ with the current policies آپ کو لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح ڈالر کی روک تھام ہے smuggling کو ختم کیا گیا curb کیا گیا افغان transit کو monitor کیا گیا پھر چاہے وہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو زخیرہ اندوزی کے جو معاملات تھے ان پر بہت سف crack down کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ایک دو سال کافی آسان اور بہتر ثابت ہو سکتے ہیں عمام کے لئے بلکل بہتر ہوں گے اب دیکھیں کل ایک delegation نے چیف منسٹر صاحب سے مراد علی شاہ صاحب سے ملقات کی اور اس میں انہوں نے اپنی revisions دیں کہ ہمیں یہ یہ problem اور main problem یہ تھا کہ پورٹ سے جو ایک روڈ نکلتا ہے highway کی طرف وہ صرف native jetی پول کے اوپر ہے اب ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ایک اور بریج ہم بنائیں گے جس کے ساتھ جو express way پہ لنک کرے گا اس کا کیا بات ہے commercial angle angle کے ساتھ بلکل اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو حکومت جو ہے جو اقلامات کر رہی ہیں اس سے انویسٹرز کا اور traders بلڈ اپ ہو رہا ہے بلکل اور میں سمجھتا ہوں ایک چیز رہ جائے گی بلکہ رہ نہیں جائے گی وہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کرمنلز کے اوپر street climbs جو ہو رہے ہیں اس میں بھی بہت حد تک کمی آگئی اور جیسے کہ کچھے میں آپریشن چل رہا ہے تو اس سے لوگوں کے اندر اتماد آ رہا ہے اور جو لوٹ مار ہوگی وہ ختم ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ بڑی بڑی مستفید گفتگو رہی نصرط خلیل صاحب آپ نے وقت نکالت سر آپ کا بہت شکریہ حمید بھٹو صاحب آپ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ دسکشن ہو جاتی ہے یہاں لیتے جی چھوڑی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے موسم تھوڑی شدت اختیار کر گیا لیکن سبر شکر کرنے کا تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے اللہ پاک آسانیہ فرمائیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے بارل جی keep watching بڑتا درجہ حرارت ہیٹ سٹوک کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نا آنا چکر آنا گرم سرخ اور خوشک جل شدید پیاس لگنا الٹیو متلی آنا یا بے ہوشی تو فوراں سایہ دار اور تھنڈی جگہ پر رک جائیں اور امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ خود کو ہیٹ ویف سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہز کریں تھنڈے پانی سے خسل کریں پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں سر کو ڈھاپ کر رکھیں بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجدناف کریں یاد رکھئے آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے محتاط رہیں محفوظ رہیں سڑکوں اور گزرگاہوں کے اطراف اور رہداریوں پر دامیرات و تجاوزات نہ صرف گزرنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بلکہ ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سبب ناجائز دامیرات و تجاوزات بیر قانونی ایسے ناصر کی حوصلہ شکنی کیجئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تجاوزات کے خلاف متعلقہ فورم پر شکایات درج کروائیں پاکستان کی معاشی ترقی و خوشحالی وزیراعظم شہباز شریف کی اولین ترجیح پاکستان اور ورڈ بینک کے مبین دبیر المدتی شراکت داری پر اتفاق زراعت و تبنائی سمیت ڈیگر شعبوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کے نئے دور کا آہاز وزیراعظم محمد شہباز شریف کا خواب اقتصادی طور پر مضبوط اور خوشحال پاکستان موسیقی 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 ہے یوری گھروں میں محصول رہنا پھر آپ ایکٹیوٹی بھی کم کر دیتے ہیں آہ تو اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے کس طرح کا ٹائم گزار سکتے ہیں ڈیورن ڈیس منت آجا سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو ٹریننگ کرنی ہے اگر آپ کی کوئی ایکٹیوٹی ہے ایسی تو کوشش کریں انڈورز کریں لیکن کچھ کے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے جو ٹریننگ جو ہیں وہ آؤڈڈورز ہونی ضروری ہیں کچھ ایتلیٹک ایکٹیوٹیز ہی ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے کوشش کیا جائے کہ دن کا وہ ٹائم پیریٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ صبح دس سے لے کر تین بے تک جو ہے پیک ہوتا ہے گرمی کے جو ہے وہ گھنٹے ہوتا ہے یا تو اس سے صبح پہلے کر لیا جائے اس سے پہلے یا پھر شام میں تھوڑا سا یا تو پھر جو ہے سنسٹ کے بعد یا چار بجے کے بعد اس طرح جو ہے وہ اپنی ٹریننگ شروع کی جائیں کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے جتنی زیادہ جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر میں رہتی ہے تو اس کا جو اپنا باڈی کا نیچرل کولنگ سسٹم جو ہوتا ہے نا تو وہ کام کرنا جو ہے وہ سلو کر دیتا ہے سلو کر دیتا ہے سہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہائیڈریشن بھی بہت ضروری ہے اور ہائیڈریشن کو آپ کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہائیڈریشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سپورٹ سرنگ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ہائی کیلرک ہوتی ہیں تو یا تو اگر آپ بہت لین ہیں یا آپ بہت ہی وگرسلی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ لیں جانتی ایڈیشن کے لیمٹ بہت زیادہ ہے صحیح آدھر وائز نیچرل چیزوں کے لیے اب نیچرل چیزوں کے لیے ایک تو اپنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آپ کیلشیم ، مانگنیشیم اور صوڈیم اور پتاشیم یہ مینیں ٹھیک ہے تو ایزیلی جو ہے وہ مینکل سٹور پہ مل جاتے ہیں یا پھر گھر میں جو ہے آپ صوڈیم ، لائک نمک نورمل وہ ایک ٹو گرام بھی اگر آپ لیں گے تو یا میں کہوں کہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ ایک گلاس آف ڈوہ میں جو ہے وہ اگر آپ ہیوں سکتے ہیں تو وہ کریں اور اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو پھر نمک بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا میرین یوزیلی ایک تاثر یہ بھی ہے ہم ایک مسکنسپشن ہے کنسپشن ہے یا بتائیے گا کہ گرمی کا موسم ہے کیلئیز بہت زیادہ فٹنس کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم جتنا ایکزرٹ کریں اتنا اچھا ہے جتنا ایکسرسائز کریں اتنی اچھی ہے یہ بھی ایک تاثر ہے کیونکہ کہتے ہیں جی سردی میں جا کے وہ پروسس سلو ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ مہینے ملے میں ہم اس میں کرنے ایسے میں اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں ایک بہت بڑی مت ہے جس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے فیٹ لاز کا سویٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سویٹ کریں گے جو بہت زیادہ سویٹ کرتے ہیں وہ کبھی موٹے نہیں ہو سکتے وہ کبھیوبیس نہیں ہو سکتے یا تو پھر جس طرح ہماری طرح کے جو گرم ممالکیں وہاں جو ہے وہ سب لین گھوم رہے ہیں سب پتلے پتلی ہوں بچائے تو جو فیٹ لاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں توٹلی ڈیپینڈز اون کیلری ڈیفیسٹ اب کیلری ڈیفیسٹ کیا ہے کہ آپ کی جو ریکوائیڈ کیلریز ہیں اس میں سے اگر آپ اگر آپ کم جو یوز کرتے ہیں بلکنگ میں جو ہے اگر تین سو چار سو کیلریز کا جو ہے وہ دیفیسٹ اگر آپ کرتے ہیں اور اس سے زیادہ برن کرتے ہیں تو یہ فیٹ لاز ہوتا ہے بلکل صحیح اچھا انڈور رہتے ہوئے ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی محدود ہو جاتی ہیں گرمی کے سیزن میں اس وقت تو اب مزید جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں تو انڈور رہتے ہوئے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جن میں ہم کر سکتے ہیں یویلی ہم کام میں لگے بھی ہوتے ہیں چاہے آفیسز ہوں یا گھر ہوں خواتین بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں it's a full time job خواتین کے لیے بھی جو خاوس وائز ہیں یا گھروں پر کام کر رہی ہیں تو ایسی سیٹویشن میں اپنے لیے وقت نکال کر کون سی ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہی یا آفیس کے اندر ہی کر لی جائیں کہ کچھ بہتری فیل ہو ایسا نہ لگے کہ میں نے پورا دن کھا لیا اور بیٹھ لیا اور ویسٹ کر دیا سارا دن اپنا جو سب سے زیادہ جو میں سپورٹ کرتی ہوں یا میں کہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے سٹرینٹ ٹریننگ کو ٹھیک ہے نا اور سٹرینٹ ٹریننگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ گھر پر نہ کر سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر تو آپ بیگنر ہیں تو آپ کو جو ہے وہ باڈی ویٹ پہ کچھ بیسک مومنٹس جو ہے نا وہ آپ کو سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ جو ہے ٹرینر افورڈ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو یو ہے یوٹیوب تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس سے بیگننگ سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں جو کہ اب باڈی ویٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے پھر آہستہ ایسا اس کو پروگریشن یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ویٹس لے لیں گھر میں لائک لائٹ ویٹ سے سٹارٹ کریں پھر اسی طرح جو ہے پروگریشنی جو ہے وہ لوڈ بڑھاتے جائیں تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ گھر میں سٹرینڈ ٹریننگ کر سکتے ہیں اب فائدے اس کے یہ ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اگر اگر جو ہے وہ آپ کا گول فیٹ لوس ہے تو فیٹ لوس میں ہلپ کرے گا بلکہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے مسل ماس آپ کی بونڈ ڈینسٹی اچھی ہوگی آپ کے جوائنٹس آپ کے لگیمنٹس یہ چیزیں جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی آپ کا میٹابلزم جو ہے وہ اچھا ہوگا تو بہت سارے بینیفٹس ہیں ایوین آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ بھی اس سے اچھی ہوگی اور کارڈیو ویسکولر ہیلتھ اچھی کرنے کے لئے جو ہے آپ کچھ کارڈیو ایکسرسائزز وہ بھی گھر میں کر سکتے ہیں بیسک ایروبک ایکسرسائزز سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا واک تیز کر کے پھر رنننگ کر کے اس طرح جو ہے اچھا اس میں میں جب آپ نے ویٹ کی بات کی اس میں ایک بہت زیادہ اگین یو تیل کہ ہم ویٹ اٹھائیں گے تو شاید خواتین میں خاص طور پر تو ہماری باڈی بیلڈنگ کا کوئی ایلیمنٹ سامنے نہ آ جائے یا پھر ڈی شیپ نہ ہو جائے یا پھر اس طرح جس میں تھوڑا سا مردانہ لک نہ آ جائے اور ایون ویڈ ایفیو میلز جو کہ نہیں کرنا چاہتے باڈی بیلڈنگ وہ بھی اس طرف نہیں جاتے ڈرتے ہیں تو یہ ذرا کلائریفائی کریں ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ریٹس اٹھائیں گے تو ہماری باڈی ملز کی طرح نہ ہو جائے یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹرینرز بھی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک ہومون ہوتا ہے تسٹرسٹرون وہ ہماری باڈی میں ویسے ہی کم ہوتا ہے اسٹروجن لیول ہمارے زیادہ ہوتے ہیں تسٹرسٹرون کم ہوتے ہیں تو ملز جیزی باڈی ہماری ہو ہی نہیں سکتی ملز کی بھی بہت مشکل سے اس لیول پہ نیچرل ہی بہت آسان کام نہیں ہے تو ایک مہینہ جو ہے اور آپ کے مصر پاکیزان من گئے اچھا میری جہاں ہم بات کرتے ہیں اگزرٹ کرنے کی وہاں کھانے پینے میں ہم کیا کرتے ہیں جم کرنے کے بعد اتنی مرگ مرگن گزائیں بھی کھا لیں اور پھر اس کے بعد سو گئے جا کے تو یہ یہ تاثر بھی آپ کو نہیں لگتا یہ تو اور کرانک ہو سکتا ہے اس کے لیے باڈی کے لیے یہی تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور وہ کریں کہ یا تو یہ کہ کل رات کو جو ہے وہ میں نے تھوڑا ہیوی میل لے لیا تو آپ ٹھیک ہے کل جم جا کے برن کرنے گی تو اگر آپ دیکھیں ایک جم کا ورک آؤٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ بہت زیادہ بھی دو سو دھائی سو کیلوریز برن کرتے ہیں بہت زیادہ ہم ہزاروں میں لیتے ہیں اور اگر آپ نے چار آزار جو ہے کیلوریز لے نہیں ہے تو کیا دھائی سو کیلوریز برن کرنے سے تو ایسی ہے تو ایسی ہے اس کا کیا ہے کہ آپ کیا انٹیک کریں آپ کا کیلوری انٹیک جو ہے وہ ماتر کرتا ہے ایک چلی وہ ہوتا کہا ہے کہ جب ورک آؤٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ کر لیا جم اس کے بعد آکے نہاری کھائی اور کھائے سو گئے تو یہ یہ بڑا کرانک ثابت ہو سکتا ہے نا آپ کے مسلز کے لیے بھی یا باڈی ہیلتھ کے لیے بھی ایک تو کھا کر سو گئے یہ تو سب سے بڑی ڈیزاسٹر ہے کہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ اپسٹ رہے گا اس طرح کھا کے فوراں سونے میں اور پھر جو ہے وہ ایک ہیوی میل کھا کے سونا وہ الگ جو ہے وہ سٹمک اسٹرپ کرے گا تو اب اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹیک آپ کر رہے جو گیلری انٹیک آپ کر رہے وہ زیادہ کرتا ہے برن کرنے سے صحیحہ برن برن کرنا تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جھاگتے سانس لیتے ہوئے بھی برن کر رہے ٹھیک اب اگر آپ فیٹ لوس کرنا ہے تو ایک کیلوری ڈیفیسٹ بنایا جائے گا اب اس میں آپ کھائیں گے پندرہ سو کیلوری اور برن کریں گے ٹو تھاؤاؤزن کیلوری تب جا کے آپ کا فیٹ چڑھتا ہے کہ مجھے فٹنس پہ کام کرنا ہے یا پھر مجھے جم جانا ہے جب چلے بھی چاہتے ہیں ایوانٹس بھی کر دیتے ہیں ہیوی دو دو بھی تین تین مہینے کی اس کے بعد پندرہ اچھا فٹنس is اچھلی a lifestyle it's more about building habits رات کو جلدی سونے کی عادت صبح جلدی اٹھنے کی عادت آپ جو ہے ایک نیچر سائی جو ہے آپ لائک گریجولی جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر اپڈیٹ کرتے ہیں ہیلدی کھانے کی عادت کہ اگر آپ کسی کو عادت روز ہی پیجا کھانے کی تو آہستہ ہفتے میں ایک بار کر اس طرح جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے کم گر سکتا ہے اسی طرح فٹنس میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ڈائیٹ اور جو ہے وہ ورک اوٹ کو ایک بہت سارے بینیفٹ ہیں ٹھیک پھر جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ نیوٹریشن سپنے بہتر کرنا شروع کریں تو جب آپ پروگریسی یا گریجوالی جو ہے وہ چیزوں کی طرف آئیں گے تو آپ کے لیے یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا اور اس کے لیوہ ایک دن میں جب اپنا آپ کا ڈے ون ہے اور آپ نے سٹارٹ کر دی اچھانک سے وگوریس ایکٹیویٹی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی دو گھنٹے کا ورک آؤٹ کر دی تو ظاہر ہے آپ کی باڈی دوسرے دن سو اتنی سور ہوگی کہ جو جم جانا آپ کے لئے پاسیبل نہیں ہوگا اور جو ہے وہ آپ ہیلڈی کھانے کی طرف بھی راغب نہیں ہوگی کہ جو سامنے آرہے وہ کھال ہون اٹھ کے ہیلڈی بنے بلکل ٹھیک ہے اچھا کچھ انسٹرکٹرز ہیں جن کا یہ دیکھا پریکٹس کراتے ہوئے کہ وہ یہ کہتے بلڈنگ سائٹ کیونکہ بلڈی بلڈنگ جو ہے وہ تو ایک سپورٹ ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے آپ مسل کو اس حد تک بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہ زائر ہے وہ بہت ساری چیز ہیں بہت سا ایکسپیکٹ اس میں ہوتے ایک ایک سپینشن آئے تو جو ہے اب اگر جنرل فٹنس کی بات کرتے نا تو ہم جنرل فٹنس میں جو ہے وہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ فنکشنل بندے کو بہتر کریں آہستہ ایک بندہ جو اٹھ بیٹ بھی اچھی طرح نہیں سکتا اگر اس کو ہم دوڑانا شروع کر دیں تو ایکزیکٹل اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ایک بارہ سال کے بچے سے لے کر ایک 65-70 years old client بھی ہے تو کیا میں 65-70 سال کے بندے کو کیا میں ایسی ایکٹیویٹی کراؤں گی جو جو ہے جان نکلنے کے قریب ہو اور اس کو میں گھر بھیج رہی تو it's not like that fitness کا اس نہیں کرتی majority cases میں کر لیتے ہیں لیکن minority cases میں کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملا ہم تو دوپیر کے کھا لیں گے وہ بھی سکر ہو جاتا ہے کبھی ٹائم میں تو یہ جو نیچرل ایک سائیکل ہے باڈی کو انڈکشن کی یہ کتنی ضروری ہے پھر اس کے بعد کھانے ہم رات کھانا بہت کھاتے اور پھر جس طرح ہم پہلے بھی سو جاتے ہیں تو یہ جو سائیکل ہے پروسس تین میلز کی یا پورشن میں لینے کی یہ کتنی ضروری ہے اچھا دیکھیں آپ کی باڈی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ناشتے کا ٹائم ہے یہ لنج کا ٹائم ہے اس کو نہیں مال کی ناشتہ سکپ کرنا جو ہے اگر جیسے آپ نے ناشتہ سکپ کیا لنج کا ٹائم ہے اور آپ بھوکے ہیں اگر آپ سبھا ساتھ بجے کے اٹھے میں دو بجے لنج کریں تو بہت ناشتے کا ایک میل آپ نے لیا وا ہے اور آپ نے مائنڈ فول ہو کے اچھا کھا یا ہے تو ظاہر ہے آپ نے کہ ناشتہ اچھا لیا ہو ہے تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ حضرات جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہماری باڈی تو بی ایم آئی کے مطابق بھی بہت زیادہ ویک ہے یا ہمارا ویٹ بہت زیادہ کم ہے یہ کتنا کرانک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ اس طرف جائیں گے ویٹ گین کرنا آپ کے مائن میں ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیئے کہ ہمیں fat loss کرتے ہوئے اپنا muscle prevent کرنا ہے ویٹ گین کرتے ہوئے ہمیں muscle جو ہے وہ گین کرنا ہے چاہیئے اب muscle gain جو ہے نا وہ آپ ایک چلیلی گھر بیٹھے نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے آپ کھاتے جائیں گے اور آپ کہیں کہ میرا muscle gain ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ protein جو ہے ویسے تو protein carbs and fats جو ہے وہ تین وں آپ ضروری ہیں آپ کو ضروری ہے یہ لیکن protein جو ہے وہ پہلے کہ آپ کے weight کے مطابق اگر آپ نے پورا protein نہیں لیا تو آپ muscle loss ہو سکتا ہے اور ایسے کچھ بھی کھا کر weight gain کریں تو mostly fat ہوگا muscle نہیں ہوگا اور ایک proper diet اور اس کے ساتھ جو ہے اگر weight training کرتے ہیں تو ایک ظاہر ہے muscle gain کریں گے تو weight gain جو آپ کو سوال بہت زیادہ سنائی دینے لگا ہے لوگوں کو lungs کی problem بہت رہنے لگی سانس کی مسائل بڑھ گئے ہیں پھر ہمارا environment آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی کوئی سانس کی جو امراض ہیں یہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اب ایسے لوگ جو کہ اللہ پاک شفاق تعالی لیکن وہ ورک آؤٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہمارا سانس پھول جائے گا ہمیں اس لوگ ہیں تو ایسے لوگ کی لئے کی ایک کپیسیٹی بیلڈ کی جا سکتی ہے کون کون سی چیز ہیں جس طرح ورک آؤٹ کے بہت سارے بینیفیٹ ہیں ایکسرسائز کے تو اسی طرح ایک بینیفیٹ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کا ریسپیریٹری سسٹم اچھا ہوتا ہے جیسے کارڈیو ویسکیلر سسٹم جو ہے وہ کائنڈ آف کنیکٹڈ ہے ریسپیر 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 سسٹم سے تو آپ کا کارڈیو ویسکیلر سسٹم اچھا سے ہی سٹارٹ کرے گا کم ایک ٹائم پیریٹ بھی اپنا رکھیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کو انگریز کرتے جائیں تو اس سے جو ہے انکر سسٹم بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے اچھا میں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہر طرح تو ان کو کافی ساری کامپلکیشن سامنا راتا ہے جس میں جوئنٹ کی پینز ہیں اور بہت سے چیز آجاتی ہیں ایسے لوگ کو کیا کرنا چاہیے ووک اگر نہیں کر سکتے چلنے چلنے کی یا کوئی اس طرح کی سیٹویشن ہے جس میں بیڈردن ہیں ان کے لئے کیا پوسیبلیٹیز ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اچھا جو بیڈردن ہیں تو وہ ظاہر بہت زیادہ کوئی کرونک ان کے لئے تو جو ہے وہ ایک پراپر ورک آؤٹ ہوگا ان کے ڈاکٹر کی اور ان کے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے مطابق ان کے لئے ورک آؤٹ ہوگا لیکن اس کے پاکستان میں ہی ہا یا ہمارے ایشین کنٹریز میں ہم زیادہ کام نہیں کرنے پچاس سال کے بعد چالیس سال کے پچاریس سال کے بات اپنا چھوڑ چھوٹے اور میرے اگر وہ ایویوز بنائیں کہ وہ کرنا شروع کریں اگر وہ بھائر جا کے قریب میں کچھ اگر ووک کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر میں بھی کوئی کام اگر کوئی ایکٹیویٹی رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے گھر میں یہی ہوتا ہے اسی نوے سال کے لوگ بھی اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں بلکل بچے ان کے الگ سٹیز میں اگر وہ چل پھر بھی رہے ہیں اور وہ اپنے گھر کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ایوین آئی ویٹنس اس طرح کے لوگوں کو میں نے ویٹنس کیا ہے کہ وہ مطلب سیونٹی فائی ایٹی نائنٹی اس ایج کے ہوتے ہیں اور سب جو ہے وہ اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہوتے ہیں بھائیت سے گروسری وغیرہ وہ سب چیزیں خود لارے ہوتے ہیں پوری جھوکی بھی بیٹ کے ساتھ بھی وہ سب کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ آٹ آف لف بھی ہمارے چیزیں فیملی سسٹم ایسا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے محنت کریں کیونکہ ایک عمر گزار چکے ہیں ہمارے لئے بہت کر چکے تو ہم آٹ آف لف بھی تھوڑا سے ان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں کہ فیزیکل نہ ہوں آپ کوئی ایک اگزرشن نہ کریں بیٹھے رہیں آپ کو سب چیزیں تو مل رہی ہیں آپ ہمیں بتا دیا کریں تو جب وہ اٹھنا بھی چاہتے ہیں یا سیڑھیاں اترنا بھی چاہتے ہیں تو ہم اتر نہیں جاتے ہیں فٹنس انڈسٹری میں آنے سے پہلے تک میری بھی یہی سوچتی کہ میرے گھر کے بڑے ہیں وہ کچھ نہ کریں میں آپ کو کر دوں گی لیکن میں پھر اب یہی سوچتی ہوں کہ چھوٹے موٹے بھی کام کریں چیزیں ادھر سکھاتے ہم نے خود خراب کیا ان کی سیچوئیشن کو exactly یہی چیز ہے اور ہم خود ان کو بیٹ ریڈن کرتے ہیں بالکل ایسی ہے تو میں تو صرف اتنا کہتے ہوں میں بار بار سٹرینڈ ٹریننگ کا بھی ہیلپ کرتے ہیں وہ مسل آپ کا ریٹین بھی کرتی ہے سارکوپینیا کا آپ نے نام سنا ہوگا مسل لاؤس ایج کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کرتے ہیں کروس کرتے ہیں ہر سال آپ کچھ پرسنڈ مسل لاؤس کرتے ہیں ہائٹ بھی کم ہوتی ہے باڈی ماس بھی کم ہوجاتا ہے ہائٹ کم ہونے کے وجہ بونڈ ڈینسٹی کا لوز ہونا ہوتا ہے تو بونڈ ڈینسٹی بھی آپ کی لوز ہوتی ہے آسیو پروسس آسیو آرٹریٹس یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو ہونے لگتی ہیں اور سارکوپینیا تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لئے ابھی سے ایون بچوں کو ٹریننگ پہ لگائیں اور جس بھی ایج میں ہیں آپ ابھی سے ٹریننگ سٹارٹ کریں تاکہ اگر جو ہے وہ آپ اسی نوے سال کی زندگی اگر آپ کو اللہ پاک نے دیوی ہے تو آپ اٹلیس بیڈ ریڈن ہونے سے بچیں اور اپنے پیروں پر جو ہے وہ آپ چل رہے ہو تو بس یہ چیزیں سہت سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں اللہ پاک کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور ایون اگر ہم اس اس تحفے کی جو ہے نا وہ اگر ہم حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے ہماری باڈی تو اس امانت کو جو ہے وہ اگر ہم اچھی طرح سے لے کر چلتے ہیں تو یہ چیز بھی ایک طرح سے عبادت کے زمرے میں آتی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اللہ پاک نے اطاق کیا تو دیفنیٹلی بہت بڑی نعمت ہے جس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے اسے اچھے انوائرومنٹ رکھا جائے اپنی باڈی کو بھی خاص طور پر خیال کیا جائے دیفنی بڑی ضرورت باتیں ہیں اچھا ایک جاتی ہے تو کوئیس کوئک میسج ہم عمر کے لحاظ سے یا پھر ایج کے لحاظ سے یوزلی جس طرح ہم نے بتایا کہ روگ بھی دیتے ہیں کچھ کائم کرنے کرنا بھی چاہ رہے ہوتے نہیں کرتے بچوں کو بھی ہم کبھی کبھی سٹریس کرتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے بھی ٹھیک ہے نا تم بیٹھو کھلاتے جاتے ہیں ان کو ماں خاص طور پر چاہتے ہیں بچہ جتنا ہیلڈی ہو ماں کو تو ویک ہی لگتا ہے تو وہ ہیلڈی کے چکر میں کودھ رہا ہے تو وہ ہیلڈی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہیلڈی کرنے کے لئے اسے موٹا دکھایا جائے بس زبردنسی کھلایا جائے اور اسے کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں دالیں ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے کو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ کونسپٹ نہیں ہے اگر میں کہوں گے ہر کسی کو ویٹ لیفٹنگ میں لگائیں تو ہائیٹ ٹھوٹی رہا جائے گی ہاں بہت سارے میٹس ہیں بہت سارے میٹس ہیں ان کو ظاہرے جس طرح ابھی لوگوں میں اتنا چینج آیا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے پاس بھارہ سال کی بچی بھی ٹریننگ کرنے کے لئے آتی بہارہ تیرا تو اس طرح جو ہے وہ میرے پاس ٹریننگ کرنے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سٹرینڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں بلکو ٹھیک ہے تو اب ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ مائنڈ اس چیز کے لئے کیر ہو چکا ہے تو آپ اگر اپنے بچے کو سٹرینڈ ٹریننگ نہیں کروا سکتے تو اٹلیسٹ اس کو کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی تاکہ وہ بیلنس رہے آگے فیچر میں اور اس کو ہیلڈی ڈائیٹ دیں تاکہ وہ جو ہے جو وہ کھا رہا ہوگا ایکچولی اسی مطابق جو ہے وہ ایکٹیو رہے سکے گا میرین تینکیو سو مچ جو جواننگ از آپ نے مک نکالا اور ڈیفینیٹلی فیٹنس ایسی چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ کھائیں بھی اچھا اور دوسروں کو کھلائیں بھی اچھا تاکہ ایک بیلنس جو ہے نا سوسائیٹی میں آس پاس پیتر ہے آپ کے وہ موجود رہو اور پھر جو اگزرشن کی ایک سیچوئیشن ہے وہ ایسی نہیں ہوتا کہ آپ نے انہیں گھر کے کام کر لی ہے یا میں نے میں بہت زیادہ آج تھا گا وہاں تو میں نے اگزرشن کر لی پورا مائنڈ بنانا پڑتا ہے ایک ایک پورا انوائیمنٹ اپنے دماغ کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ ویٹ لاؤس ہو تو برحال جی محنت کرنی بہت ضروری ہے ایسی سیچوئیشن میں ہم تمام تر لوگوں پہ یہ لاغو ہوتا ہے کہ کوشش کریں مواشرے کو فٹ رکھیں آن ڈیٹ نوٹ ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعی رات کی صبح keep watching debate at it